اسلام علیکم یہ ہے ہمارا دیسی کچن پنجاب اور آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لائے ہیں ہم بنانے لگے ہیں آج چکن بریانی چکن بریانی بنانے کے لئے ہمیں جو جو چیزیں درکار ہیں وہ ہیں ایک کلو ہم نے چکن لیا ہے دو عدد پیاز ہم نے برون کر لیا ہے اور ہم نے تھوڑی سی اس میں ایک چمچ لال مرچ ڈالیں گے ہری مرچیں ہیں چار سے پانچ عدد اور تین چمچ ہم نے لسن ادرک اور خوشک دھنیاں کٹا ہوا ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور ہم نے ایک عدد لیمان لیا ہے زردہ رنگ دیا ہے ہم نے کلر اس کا بنانے کیلئے تین عدد ہم نے ٹومیٹر لیا ہے جن کو ہم نے میش کر لیا ہے اور ہم نے آدھا کپ دہی لیا ہے چاول ہم نے بوائل کر لیا ہے دو کیسی طرح ہم نے ان کو بوائل کر لیا ہے تین گنی ہم نے ان کو گلا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یوز کر رہے ہیں نیشنل بریانی مسالہ اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور ہم اس کے دو پیک اس میں یوز کریں گے اس میں دو پیک ہوتے ہیں یہ ڈبل پیک کا ڈبائل اور ہم اس میں گھی یوز کریں گے ککنگ آئل یوز نہیں کریں گے گھی میں زیادہ مزیدار بریانی بنتی ہے اس میں ہم دو کپ تقریباً دو کپ ہم اس میں گھی یوز کر رہے ہیں تو آئیے ہم بناتے ہیں ککنگ آئل گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پہلے گوچ پھالیں گے اور اس کے ساتھ آنے میں بسان اگرہ کا پیس ٹھال لیں گے کہ آئیس کے ساتھ ٹھال سکھی finde مزیدار decide co 1000 simulate پورگ planeta پھم اٹھا پھلا کرنے میں آپ کے ساتھ آئیں تو آپ کپ ہم اب نکو کر دیا ہے کعمال کی ٹھال کے 2 ڈبل پھلا چاہ کریں م虚ے کہ آپ کے ساتھ پھلا کے م CIA کماتر میں 3 ڈبل پھلا کر دیا ہے کپ حمال کی پھلا کریں مزیدار اور اس میں لال مرچ پورڈر ڈال دیں گے تھوڑا سا یہ اس لئے ہمیں صرف ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں گوشت اس میں چکن جالے ڈالا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی لال مرچ سے یہ ٹیسٹ اچھا آئے گا اب ہم اسے تھوڑا سا بون لیں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے گوشت اس پر ہم بون رہے ہیں چکن کو اس میں ہم نیشنل برین مسالہ ڈالیں گے تقریبا ہم اس میں دو پیک چاول جب ہمیں بوائل کیا تھے تو اس میں ہم نے دو چمچ نمک ڈال کے بوائل کیا تھا اور ہمارے چاول ہیں تقریبا تین پاو اور ایک کلو ہم نے اس میں چکن ڈالا ہے اور یہ لیمن کا جوس بھی ہم اس کے اندر نکال لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور میں پہنٹوں کو کوئی مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں یہ مسالہ جو ہم نے دہیں کے اندر مکس کر لیا تھا نیشنل برینی مسالے کے دو چاہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے طریقے سے مکس کریں گے اور بھونیں گے مسالے کو اگر آپ ہمارے چینل کے نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور اپنے کمنس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری پاس بھی کیسے اچھا طریقے سے بھینے سے بھین لیا اور میں آپ اس میں بھنے پانی آگے کیا جانتا ہے لیکن اچھا طریقے سے تاکہ جو مردی کے ساتھ ہوتا ہے وہ گلے میں کھڑ ٹائم بلاتا ہے میں اس میں تکیتا ہوں آدھا کھاپ پانی ڈال کے ایک بھنے سے بند کروں گے چاہتا ہے بہت اچھا طریقے سے گل دے اور پھر اس میں ہم چاہلے ڈالیں دیں پانی اس کھنٹر سے خوشک ہو چکا ہے اگر آپ نے یہ جھاری مرس رکھی تھی ہے جو ساری اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب باری ہے چاغل کی چاغل چونکہ بوائل کر کے میں نے رکھے ہیں چاغل لگا اس کے اندر ڈالنے ہیں تو میں تھوڑا سا سال سالم تلے یہ جو بنایا ہے پیش جس کو پہلے میں تھوڑا سا نکال دوں گی اس دوسرے برطن میں کیونکہ میں اسی بھی چاغل بنانا چاہتی ہوں اور اگر آپ نے کسی اور میں یہ بنا دیا ہے تو آپ چاغل کی تاہر کسی برطن میں لگا کے اس پر ڈال سکتی ہیں تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گی اور تھوڑا سا گوشت نیچے چکن کے کچھ پیس رہنے دی ہیں تھوڑا سا نسازہ اب میں اس کے اوپر چاغلوں کی ایک ٹی لگوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا نسازہ چکن اور مسالہ تھوڑا سا اس پیلہ سنام ڈالیں پھر ہم تھوڑا سا چاہلوں کی تیلو گائیں گے اس کے اوپر جو ہمارے پر سبچ گئے تھے ہمیں سارے بچابل اس کے اندر تیلو گا دی ہیں اب ہم اس کے اوپر جو بچا ہور مسال ہے وہ سارا ڈال دیں گی اور ہم اس کو لگا دیں گے دام پر اور زردہ کلر یہ جو ہم نے آنی میں کر کے رکھا ہے اس کو ہم سیڑوں پر یوں ڈال دیں گے اور اسے اب ہم دم دیں گے دس منٹ کیلئے سے ہم آپ کو بہت ہی ہلکی آنچ پر دم دیں گے کیجئے بریانی ہماریوں کو دیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈیش اوٹ کریں گے دیکھیں بہت ہی زبردست کلر اس کا نظر آ رہا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے دام ہم نے اٹھا لیا ہے یہ اچھی سکی سے تیار ہو چکی ہے اس کو مکس کرنے کا طریقہ ہے آپ اس کو دونوں سیدوں سے پپڑیں برتن کو اور یوں اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں یہ بلکل آپ ریڈی ہے اب ہم اسے بے شاہد تو لیجی ناظرین ہماری یہ ریسپی بلکل ریڈی ہے چکن بریانی بلکل تیار ہے یقیناً آپ کو بھی بہت ہی پسند آئے گی اور اپنے کمنٹس میں بتانا بلکل بھی نہ بھولئے گا انشاءاللہ ہم اگلی کسی نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آئیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے اور ہم انشاءاللہ آپ کی کسی من پسند نئی ڈش کے ساتھ دوبارہ آئیں گے تب تک آپ کا اور ہمارا ہم سب کا موسیقی موسیقی